پاکستانی اداکارہ نیلم منی نے پاکستانی فلم کاف کنگنا میں آئیٹم سانگ پر پرفارم کیا تو ان کے مداہوں نے انہیں تنقید کا نشانہ بنایا جبکہ کچھ مداہوں نے ان کی پرفارمنس کی داد دیتے ہوئے خوب تعریف کی ناکدین کا جواب دیتے ہوئے نیلم منی نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ انسٹاگرام پر جاری کیے گئے اپنے پیغام میں کہا کہ میں فلم کاف کنگنا میں آئیٹم سانگ کرنے کے لیے صرف اسی لیے راضی ہوئی کیونکہ یہ آئیس پی آر کا پروجیکٹ ہے انہوں نے کہا کہ یہ میرے فلمی کیریئر کا پہلا اور آخری آئیٹم سانگ ہے میں جو بھی کرتی ہوں اس کا فخری اظہار بھی کرتی ہوں انہوں نے اپنے پیغام میں مزید کہا تھا کہ پاکستان کے لیے میری جان بھی حاضر ہے اور مجھے امید ہے کہ شائقین میری یہ فلم دیکھنے سینما گھر ضرور جائیں گے نیلم منیر کی اس پوسٹ کو بنیاد بنا کر مایکرو بلوگنگ ویب سائٹ ٹوٹر پر ایک صارف نے اپنے پیغام میں دی جی آئیس پی آر میجر جنرل آصیف غفور کو منشن کرتے ہوئے کہا کہ سر اگر یہ سچ ہے تو دل خون کے انصور ہوتا ہے یہ ستم ذریفی دیکھ کر صحافی نے ہمیرہ ارشت کے ٹوٹر پیغام کا ایک سکرین شاٹ بھی شیئر کیا جس میں ہمیرہ ارشت نے کونسٹ کی ایک تصویر پوسٹ کرتے ہوئے کہا کہ جی ایچ کیو اسلام آباد میں آئیس پی آر کے ساتھ اچھا شو رہا جس پر ڈی جی آئیس پی آر میجر چنرل آصیف غفور نے اپنے ذاتی اکاؤنٹ سے جواب دیا اور نیلم منیر کی آئیٹم سانگ کا دفاع بھی کیا انہوں نے اپنے پیغام میں کہا کہ پہلی تصویر یہ آئیٹم سانگ فلم میں کردار کے مطابق ایک بھارتی لڑکی نے کیا اس آئیٹم سانگ کا سیاکو سواق جاننے کے لیے آپ فلم بھی دیکھ سکتے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ دوسری تصویر میں دکھائی جانے والے جگہ جی ایچ کیو نہیں ہے جی ایچ کیو راول پنڈی میں ہے اسلام آباد میں نہیں اور ایسا کوئی ایونٹ آئیس پی آر کے لیے منققت نہیں کیا کیا